روی سیزن میں خریف حسنوں کی بوبنی کے لیے ڈی اے پی کی مانگ ابھی بھی بنی ہوئی ہے کلیرہ میں ڈی اے پی خاد کے لیے سنوار کو پندرہ سو سیدک کسان پہنچ گئے مرکفیٹ گودان سے خاد وطرن کے لیے کرشیو پج منڈی پراغن میں دو دو بوری کی پرچیاں بنائے جا رہی تھیں پرچیوں کے لیے کسان رات ساڑھے گیارہ بجے سے پہنچنا شروع ہوئے گئے تھے حالات یہ رہے کہ مرکفیٹ کے پاس سو میٹرک ٹرن خاد یعنی کی قریب دو ہزا بوڑیاں دو فر تک ہی خاتم ہو گئے پانسو سادی کسانوں کو مائیو سلوٹنا پڑا تو وہیں خاد لینے آئے محلاؤں نے پروشوں پر چپل چلا دی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارن ہوا حالا کہ موقع پر پولس کرمی سے لے کر آدھکاری موجود تھے لیکن انہوں نے بھیڑ بھیڑ نے ان کی ایک نہیں سنی کسانوں نے بتایا کہ جیسے ہی صبح ہوئی ویسے ہی لائن بڑھتی چلی گئی حالات یہ رہے کہ جو کسان لائن میں لگے تھے وہ پیچھے رہ گیا اور انہیں پرچیوں کے لیے انتظار کرنا پڑا اور یہاں پر کافی زیادہ ہوج پوج بھی نظر آئی اس لیے کر کسان ورود بھی کرتے ہوئے نظر آئے لیکن بھیڑ میں کسی نے کسی کی بھی نہیں سنی آپ کو بتا دے کہ مہلائیں بھی خات کے لیے لائن میں لگی ہوئی یہاں پر نظر آئی تھیں اور اس وران مہلائوں نے خات کے لیے پروش کسانوں کی چپلوں سے مارپیٹ کر دی جس کا ویڈیو سکوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ڈیو سکوشل کرتے ہو یہاں پر shooters وہ اور پرزاستان ایسا ہی اس مجھے؟ وں کیونے کون چلیích تو کوئی مرجی مائلا میں فیروس کیストان ہے؟ جو میلایں لگے ہیں لائن میں سے زیادتras و ہن کو好 szکواہ یا نہیں拿ؤں ہیں؟ میلا میں precautions چل کہ اس کے لئے ر spaghetti ہیں ہاں میں خواهدان پرزاستان کے پاس بھیروس Kasar cozé رٹمان کے پاس مہلے رہی ہیں محلائے لڑ رہی ہیں اور لائن میں لگی ہوئی ہیں لب صبحیں بتا رہی ہیں صبح چاروے سے لگی ہوئی ہیں تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے بتائیں آپ کی جانکاری کے لیے اور ہمارے چھتر کے سارے کرسک بھائی اور بہنوں کی جانکاری لے کے لیے میں سب لوگوں سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ساٹھ ٹن خاد کل تھا اور اسی کے لیے میں نے ایک مارکٹنگ سوسائٹی کے لیے بھی کر دیا ہے اور ہمارا پیرلر ڈبو لاؤک سے بھی جا رہا ہے اب اس ستھی یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا یہ ڈسیپلین رکھنا پڑے گا کہ کل بھی ہم نے جن کو دو بوری دی بہت سے لوگ آج پھر لائن میں آ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں اس میں کچھ مہلائیں بھی ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری ماتائیں بھی ایسی ہیں کہ جو کل لے گئی تھی اور آج پون ہے وہ ہی رنپستکہ لے کر کے آ گئی ہیں کہ بولے دو بوری میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس تھوڑی شورٹیج ہے ایک دو دن میں اور کھاد آ جائے گا لیکن انشاشن سویم رکھنا پڑے گا پولیس کی بھی سیمائیں ہوتی ہیں وہ لائن لگوا رہے ہیں شاید اس کا جو ہے انشاشن تو اپنے پہ بھی آتا ہے ہمارے کرمچاری صبح رہے نو بجے سے لگا کے شام کو چہ بجے تک آج دو کاؤنٹر ہیں لگاتار بات رہے ہیں انہیں دہرے رکھنے کی آوشکتہ ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہی ان کو جن کو دو بوری بھی نہیں ملی ہے ان کو مل جائے اس کا دھیان رکھیں اور میں پنہ اپنے سارے کرسک بھائیوں سے اور اپنے چھتر کی سمجھ کرسک بہنوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں انرود کرتا ہوں کہ وہ دہرے رکھیں اور اپنے سویم نشاشن میں لائن لگ کر کے کریں تو اس طرح کی کوئی دکت نہیں ہے ہمارے پاس بارہ سو بھوری ڈی اپی صبح تھی اور میری سمجھ میں کل پرسوں میں پھر ہمارے پاس کھا دا جائے گی تو ہم اس طرح پاٹ سکے گی